روکو سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کا غبار چھڑ جاتا ہے اور دل کا غبار اس صورت میں چھڑتا ہے جب تم اللہ سے لو لگاتے ہو نا امید ہرگز مت ہو کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے اصل دوست تو وہ ہے جو تمہارا ہاتھ اس وقت تھامے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تم گنگال ہو جو کوئی انسان ایک اچھا اور رفادار دوست رکھتا ہے تو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہر وہ دل جو عشق کے بغیر ہے وہ خواہ بادشاہ بھی ہے تو رشمی کفن کی مانند ہے شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا شہوت والا نفس اللہ سے بہرہ اور اندہ ہے اس پوری زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارا دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے وہ درخت دویار پہار کا ساتھی بنا سر سے پیر تک سر سبز ہو گیا خضا کے موسم میں جب اس نے نامناسب ساتھی دیکھا تو فورا اپنا سر لہاو میں چھپا لیا موشد کی صحبت بہت کام کی چیز ہے مگر اس کے آداب سیکھ لے اس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر حدیث میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشور نہیں کرتا پھرتا اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انوار الہی کا محل بن جاتا ہے اپنی اکل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام حضم کے بغیر تازہ غزہ میسر آ جاتی ہے جیسے حضرت مریم کو ملا کرتی تھی اس لئے مزاج بدلنا شرط ہے اس دنیا کا لالچ تیرے لئے پردہ بن گیا ہے اور یقین کو تس سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے سچے لوگوں کی طرح تو لال چیز سے بیزار ہو جا تاکہ اس بارگاہ تک پہنچ سکے پاؤں کے انگوٹے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے تم بوڑے ہونے والے ہو میری جان میں علم کا ایک کترہ ہے اسے خواہشات اور مٹی والے جسم کی آلائشوں سے پاک کر دے وہ کترہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہ گیا تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں خدا کی انعائیتوں کے بغیر ہے اچھ ہیں خدا اور اس کے مخصوص بندوں کی انعائیتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے موسیقی